بسم اللہ الرحمن الرحیم جو میری چاہت ہے بس اگر تو نے سپورٹ کر دیا اس کو جو میری چاہت ہے تو وہ بھی تجھ کو ملے گا جو تیری چاہت ہے اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھے جو تیری چاہت ہے پھر وہی ہوگا جو میری چاہت ہے سمجھنے کے لئے اس میں بہت سی باتیں ہیں اور اللہ پاک کی طرف سے ہمارا یہ جو تعلق قائم کرتی ہیں باتیں کہ آپ جو بھی عمل کرتے ہیں جو بھی وظیفہ کرتے ہیں خاص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کریں نہ کہ اپنے مفاد کے لئے میں نے بہت سے ایسے عمل جو ہیں محبت کے پیار کے آپ سے محبت کے رشتوں کی محبت کے میاں بیوی کے آپ سے محبت دنیا میں سب سے مضبوط رشتہ میاں بیوی کا دنیا میں سب سے پہلا مقام میاں بیوی کا دنیا میں سب سے عظیم رشتہ میاں بیوی کا تو میری پوری کوشش ہے کہ میں ان وظائفوں کو آپ کے سامنے لاؤں جو آپ سے محبت کو جوڑتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تلق اللہ پاک سے محبت درمیان محبت ہمارا اپنے نبی سے تلق درمیان محبت دل میں محبت ہی نہ ہو چاہت ہی نہ ہو اپنے پیاروں سے ملنے کی تلب تلب ہی نہ ہو آپ خود سوچیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملنے میں کتنی چاہت ہے کتنی تلب ہے ٹھیک ہے تو یہ وظیفے آپ جو میں آپ کو محبت کے پیار کے بتاتے ہوں یا آپ اپنے فیملی ممبرز کے لئے بھی کر سکتے ہیں اپنے پیاروں کے لئے بھی کر سکتے ہیں تو اس کا صرف تلق کیا ہوتا ہے بہت سے ایسے بہن بھائی ہیں ان کا کہنا ہے کہ آپ یا آپ اتنے مطلب کہ پیار محبت کے وظیفے میرا مقصد دنیا میں صرف اور صرف مخبت بانٹنا ہے پیار بانٹنا میں نے کبھی نہیں آپ کو کسی وظیفے میں کہا کہ آپ اس میں غلط طریقہ اختیار کریں کوئی گناہ کریں ٹھیک ہے میں نے ہمیشہ آپ کو اچھی بات بتائی اچھا طریقہ سمجھایا آج بھی ایک بہت پیارے وظیفے کے ساتھ جو پیار کا ہے اپنوں کو پانے کا ہے اپنوں سے جتنی بھی آپ کو محبت ہے اس کو پانے کا آج میں وظیفہ آپ کو بتاؤں گی وہ خود پیار رہا ہوگی یقین مانے یہ وظیفہ جو ہے جتنی بھی محبت پیدا کرنے والے ہیں جاہت جو روٹ گئے ہیں ان کو منانے کے لئے اور ناراض ہیں ان کو منانے کے لئے اپنے پیاروں کو پانے کے لئے یہ وظیفہ اگر آپ کرتے ہیں تو یقین مانے تمام وظائف پر یہ مطلب یہ ہیوی ہے ہاوی ہے مضبوط ہے ٹھیک ہے آپ نے کرنا کیا ہے انڈا لینا ہے انڈا بازار سے کوئی سا بھی انڈا لے لیں مقصود انڈا آپ دیسی انڈا استعمال کر سکتے ہیں اگر گاؤں میں ہے تو بہت ہی نایاب ہے آپ دیسی انڈا بھی استعمال کر سکتے ہیں دیسی انڈے کے اوپر آپ نے پڑھائی کرنی ہے تو اب پڑھائی انتیسی انڈے کا تعلق اس لئے میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس سے ایک جان تیار ہوتی ہے یعنی کہ اللہ پاک نے جب جس سے مطلب کے جیسے چوزے نکلنا مرگی کے بچے نکلنا اس طرح کی چیزیں ٹھیک ہے ایک جان تیار ہوتی ہے تو اس سے اس کا بہت تعلق ہوتا ہے اب آپ نے سورہ کوسر کی تصویح ایک یعنی ایک سو ایک دانہ آپ نے پڑھنا ہے تصویح ایک کسی بھی وقت ایک دن کا یہ وظیفہ ہے ٹھیک ہے کسی بھی دن آپ اور آپ نے کوشش کریں کہ اگر سردنی ہیں تو ہیٹر کے پاس یا مطلب کہ گرمائش ہو بستر میں جب آپ مطلب کہ آپ کا جسم ہیٹ پکڑے یعنی جب آپ گرم ہو ٹھیک ہے آپ کو مطلب کہ سردنی آپ نے آپ نے سورہ کوسر کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے اور پڑھنا تداجم میں نے وہ بھی آپ کو بتا دی دن اس کا پیر ہے اور جمعہ ہے اتوار ہے تو آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے سورہ کوسر کو پڑھ کے آپ نے اپنے دل میں تصور میں جس کو آپ جو ناراض ہے روٹھے ہوئے ہیں جن کے یہاں تک یہ جو بہنیں جن کو شادیوں کا مسئلہ ہے وہ بھی کر سکتی ہیں ٹھیک ہے جن کو میاں بیوی کا مسئلہ ہے وہ اپنے شہر کے لئے کر سکتی ہیں بھائی اپنی بیویوں کے لئے کر سکتے ہیں مطلب کہ اس وظیفے کے بہت زیادہ فائد ہے کسی نے اپنے کسی بوس کو منانا ہو کسی نے کوئی کاروبار کا مسئلہ حال کرنا ہو کسی نے کوئی لڑائی چگڑے کا مسئلہ حال کرنا ہو تو یہ وظیفہ بھی آپ کر سکتے ہو آپ سے محبت کہیں یہ وظیفہ آپ نے کیا کرنا ہے اب انڈا جو ہے وہ آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے انڈا آپ نے دیکھیں نہ کسی برٹن میں نہ کسی پلیڈ میں ایک ہاتھ میں انڈا اور ایک ہاتھ سے آپ نے اگر دیکھیں سیدھے ہاتھ سے آپ نے تصور پکڑی ہے تو اگڑے ہاتھ سے آپ انڈی کو پکڑ لیں ٹھیک ہے پکڑ کے بس آپ نے تصور میں ملا کے تو وہ آپ نے بڑھائی کرنا ہے اب انڈی کا تیر کرنا ہے انڈا آپ نے کسی پاک جگہ پر کسی پاک مٹی کے اندر انڈے کے پر دم نہیں کرنا ہے بس آپ نے تصور میں اس میں رکھنا ہے آپ نے انڈے کو کسی گرم یعنی جہاں پر دھوپ پڑتی ہو کافی ساری وہاں پر رکھنا ہے نہیں تو اپنے گھر میں کسی ایسی جگہ پر رکھے جہاں پر اس کو گرمائش ملتی رہے آپ یقین مانیں جتنی آپ اس کو پتک کے گرمائش دیں گے اتنا ہی زیادہ اس کا اثر جو ہے جس کو آپ پکار رہے ہیں جس کو آپ اچھا دوسرا ایک اور میں نے آپ سے بات کرنی تھی کہ اب انڈے کو اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے گھر میں سو پرابلم ہو جاتی ہیں کہ آپ کسی غریب کو دے دیں کسی غریب کو دے دیں وہ انڈے کو جو ہے نیت یہ رکھیں کہ پھر پیاروں کو بلانے کے لیے یہ انڈا جنس ہے میں کسی کو دے رہی ٹھیک ہے وہ آپ جنس ہے آپ کو کسی غریب کو دیں وہ کھا لیں ٹھیک ہے وہ کھا لیں وہ بے شک آپ فرائی کر کے کھائے وہ بائل کر کے کھائے جس طرح بھی وہ مطلب کے کھا سکتے ہیں اگر یہ بھی نہیں آپ کر سکتے آپ کسی کو دے نہیں سکتے اس کو دھوک میں رکھ نہیں سکتے اس کو کسی مٹی میں دفن نہیں کر سکتے یا پھر آپ اس کو دھوک نہیں پھنچا سکتے تو پھر اس کا ایک اور حل ہے آپ اس کو ہلکا پانی مطلب کے نیم کرم پانی وہ سطح گرم نہ کیجئے گا یہ نہ ہوگی انڈا مطلب سے پکنا شروع ہو جائے نہیں آپ اتنا کریں کہ ہلکا ہلکا ایک دو گھنٹا وہ آہستہ آہستہ پانی میں پتہ رہے جتنا وہ اس کے اندر آپ کو تو کل رب مصبوط رکھیں اللہ کو یاد کریں بس اتنے دل پر یہ رکھیں کہ آپ کا یہ عمل ضرور کامیاب ہوگا تو اکل کامل اور جو ہے ہر عمل کامیاب ہوتا ہے اس میں آپ جو دن یہ عمل کریں وہ ضرورہ پرحیز کر لیں آپ دودھ نہ استعمال کریں گوشت نہ استعمال کریں اور کچھا درک لسن استعمال نہ کریں اور نہ ہی آپ جو ہے کوئی ایسی مطلب کہ جیسے گوشت انڈا ہو جاتا ہے دودھ ہو جاتا ہے کچھا درک لسن پیاز ہو جاتا ہے مچھلی پرحیز ہوڑا سا کر لیں ایک دن کا پرحیز ایک دن پرحیز کریں دوسرے دن عمل کر لیں یقین مانیں اتنا طاقتور عمل آپ کو کبھی بھی کسی نے بھی نہیں بتایا ہوگا آپ ایک دفعہ کر کے دیکھئے گا ایک دن کی اندر اندر آپ کو فاضح فرق محسوس ہوگا عمل کو طریقے سے کریں پرحائی کا جو ٹائم ہے وہ پھکل کامل رکھ کے دن کے ٹائم آپ کر سکتے ہیں جب سورج کی بہت زیادہ گرمی ہو تب آپ کر سکتے ہیں تہجد کے ٹائم کر سکتے ہیں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب سورج مطلق ہے اپنے روج پہ آرہا ہو تب آپ کر سکتے ہیں تو ضرور یہ کیجئے گا اگر آپ کو کوئی پرابلم کوئی مسئلہ کوئی پریشانی ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں میں بھی آپ کے انشاءاللہ بربور مدد کرو لی اور اگر کوئی پرابلم کوئی بہت بڑی پرابلم ہے تو ضرور استخارہ روحانی علاج سے مدد لیں اللہ تعالی سے اتنا تلق قائم کریں اللہ پاتھ دلوں کے حال چاپ دائے جتنا عمل بضبوط کریں گے اٹھنے کامیابی ہوگی جزاکلو خیر